بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں سولر پینر کے بعد انورٹر پنکھوں کا پروگرام پنجاب حکومت کا آٹھ کروڑ انورٹر پنکھوں کا منصوبہ سالانہ پانچ ہزار میگا وارٹ کی بچت ہوگی سارفین انورٹر فرینڈ کے لیے آن لائن پورٹل پر ریجسٹریشن کروائیں گے کامیاب سارفین کو بارہ اکسات پر پنکھیں ملیں گے قیمت پندرہ ہزار بلو میں وصول کی جائے گی حکومت بجلی کی بچت کے لیے سارفین کو اکسات پر انورٹر پنکھیں مہیا کرے گی منصوبے کے تحت آٹھ کروڑ انورٹر پنکھیں لگائی جائیں گے اور پرانے پنکھیں تبدیل کر دیے جائیں گے منصوبہ بندی مکمل کر لی گئی سالانہ پانچ ہزار میگا وارٹ بجلی کی بچت ہوگی ملک بھر میں سو وارٹ بجلی لینے والے کو پچاس وارٹ کے پنکھوں سے تبدیل کر دیا جائے گا سارفین کو پندرہ ہزار روپے فی پنکھا کے حساب سے اکسات کی صورت میں ادائیگی ہوگی سارفین انورٹر فین لینے کے لیے آن لائن پورٹل پر ریجسٹریشن کروائیں گے کامیاب ہونے والے سارفین کو بارہ اکسات کی صورت میں پنکھیں دیے جائیں گے معاہدے کے تحت پنکھوں کی قیمت بلو کی صورت میں وصول کی جائے گی حکومت کے ساتھ معاہدہ کرنے والی کمپنیاں خود آ کر پنکھوں کی تنصیب کریں گی نیشنل اینرڈی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن ایجنسی کمرشل بینکس اور ڈسکوز کے درمیان معاہدہ ہوگا پولیو نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی وائرس نے لاہور پر پنجے گاہ دیے ملتار اور ڈسپوزل سٹیشن کے سیوریش نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی آٹھ ماہ کے دوران لاہور میں نومی بار پولیو وائرس کے نمونیں ملے اگست میں سیوریش کے نمونیں تجزیع کے لیے اسلامباد بھیجے گئے تھے مزدوروں کے حقوق کا تحفظ تیز فیکٹری اور سنتی ورکرز کو دارہ کار ملایا جائے گا تعمیراتی اور سرائی شعبے کے لیے لیبر قوانین بنیں گے روزگار فراہم کرنے والے ایجنسیوں کے لیے بھی حکمت عملی تیار مزدور یونینز کی تشکیل اور انجمن سازے کے حق کی حسنہ افضائی بھی کی جائے گی پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار مزدوروں کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی جائے گی مختلف فیکٹری، سنتی سمیت دیگر ورکرز کو لیبر قوانین کے دائرے کار میں لانے کے لیے کام شروع کر دیا گیا گیگ ورکرز، ہوم بیسٹ ورکرز، ڈیجیٹل پلیٹ فارم ورکرز کو لیبر قوانین میں شامل کیا جائے گا تعمیراتی اور زرائی شعبے بھی مزدور قوانین کے دائرے کار میں شامل ہوں گے روزگار فراہم کرنے والی تمام ایجنسیوں میں لانے کے لیے بھی حکمت عملی تیار کر لی گئی ایجنسیوں کو لیبر قوانین کے دائرہ میں لانے سے مزدوروں کے حقوق کا تحفظ ممکن ہو سکے گا مزدور یونینز کی تشکیل اور انجمن سازی کے حق کی حوصلہ افضائی بھی کی جائے گی سینکٹور پرائیویٹ سکولوں میں سکول کانسلز فعال نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے احکامات پر عمل درامت نہ کرنے والے پرائیوٹ سکولوں کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ دیسٹرک ایجوکیشن ایتھارٹی لاہور نے پرائیویٹ سکولوں سے سکول کانسلز کے قیام اور بیلڈنگ فٹنس سیٹیفیکیٹ کا ریکارڈ طلب کر لیا سینکٹور پرائیویٹ سکولوں میں سکول کانسلز فعال نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن ایتھارٹی نے احکامات پر عمل درامت نہ کرنے والے پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ کر لیا ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن ایتھارٹی لاہور نے پرائیویٹ اسکولوں سے اسکول کانسلز کے قیام اور بلڈنگ فٹنس سیڈفکیٹ کا ریکارڈ مانگ لیا تمام اسکولوں کو پندرہ ستمبر تک اسکول کانسل کا ریکارڈ جمع کروانے کی ہدایت دی گئی ہے اسکول کانسلز کے ریکارڈ کے ساتھ پرائیویٹ اسکولوں کو بلڈنگ فٹنس سیڈفکیٹ بھی جمع کروانا ہوگا ذرائع کے مطابق احکامات کی سنگین خلاف ورزی پر پرائیویٹ اسکولوں کو پانچ لاکھ روپے تک جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے ایڈیوکیشن ایتھاریٹی لاہور کے مطابق اسکول کانسل اور بلڈنگ فٹنس سیڈفکیٹ کا ریکارڈ مہیا نہ کرنے والے تعلیمی اداروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی لاہور چیمبر کی سیاست میں بڑی تبدیلی گروپ لیڈر اپٹیماڈ ڈاکٹر گوہر اجاز کا لاہور چیمبر کے انتخابات میں کھل کر پیان فانجوہ ال بی ایف ایلانس کی حماد کا اعلان میاں مصبہ اور میاں سوہی لیسار اپٹیماڈ کی قیادت کے شکر گسار گوہر اجاز نے کہا کاش کے آئی پی پیس کے خلاف دس سال پہلے ہی جنگ شروع کر دیتے سنتوں اور ملک کی ترقی کے لیے مل کر چلنے کا حصم گروپ لیڈر اپٹیماڈ ڈاکٹر گوہر اجاز نے کامران عرشت کو مرکزی چیرمین بھی نام صدقت دیا لاہور چیمبر انتخابات کے سرگرمیاں جاری پیاف فانڈر ال بی ایف الائنس کے قائدین کا کافلہ اپٹیما آفیس پہنچ گیا گروپ لیڈر اپٹیما گوہر اجاز نے کہا کاروباری طبقے کو دس سال قبل متحد ہونا چاہیے تھا ہماری جنگ آئی پی پیس تھے ہیں لاہور چیمبر انتخابات میں پیاف فانڈر ال بی ایف الائنس کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں اپٹیما کے تمام ممران پیاف فانڈرز ال بی ایف کی جو الائنس کی کانڈیٹس ہیں اس کو پوری سپورٹ کریں گے میری پوری سپورٹ میری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے میں لاہور کو بھی آج بزنس کمیورٹی کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج ایک نئی لیڈرشپ فیڈریشن میں آئی ہے جس میں تمام چیمبرز ہیں لاہور کی لیڈرشپ کو بھی اسی لیڈرشپ کا حصہ بننا چاہیے چیرمن اپٹیما کامران ارشد نے لاہور چیمبر انتخابات میں پیاف فانڈر ال بی ایف الائنس کی حمایت اور ووٹ دینے کا اعلان کر دیا کامران ارشد نے کا ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا ضروری تھا ہم آپ کو پوری اپنی سپورٹ انشور کرتے ہیں ہم سب پہ ایک سوشل ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ گائیڈ کریں اسیسٹ کریں اور ایڈوائز کریں کہ ہوش کے ناخون لے اور ہمیں ایڈ پار ویڈ ریجنل کامپٹیشن لائے وقت میں عرفان اقبال شیخ زفر اقبال چودری سوہیل لاشاری احسن تنویر زکی اعجاز میاں زوہیل لسار میاں مصبا شیخ حاصی شاہد اسن شیخ عمر سلیم معظم رشید میاں تارک مصبا وفت میں شامل تھے چیئرمن ایپٹما پنجاب کامران ارشد سینئر وائس چیئرمن اسرس شفی میاں شفقت موجود تھے کارپرٹ امیدوران میں مجاہد علی امجد چودری سابق چیئرمن ایپٹما علی احسان کارپرٹ امیدوران مجاہد علی امجد چودری عمر علی ملک عبدالباصر رحمان عزیز چاند موجود تھے پیار پانڈر الپی ایف الائنس نے چیمبر الیکشن میں ایک سے پندرہ نمبر سیریل کے امیدوران کو ووٹ دینے کی اپیل کی کیمرا ٹیم کے ساتھ شہزاد خاندالی سٹی فورٹی ٹو سانگ کارٹ کی تصیل زریمال پائلٹ پروجیٹ کا آغاز کاشکار بیج کھات پیسٹی سائٹ کرس اور دیگر سہولیات حاصل کر سکیں گے وزیراعلا مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فریش اگری کلچر گریڈویٹس انٹرنشپ پروگرام کی بھی منظوری دے دی گئی وزیراعلا مریم نواز شریف کی زیر صدارت میکمہ سراغ کے سی ایم انیشیٹیف سے مطالق اجلاس ہوا فریش اگری کلچر گریڈویٹس انٹرنشپ پروگرام کی منظوری دے دی گئی اگلی ہفتے پروگرام کا آغاز ہوگا اجلاس میں بتا گیا کہ گرین ٹریکٹر سکیم ٹیوب ویل سولارائزیشن کا بھی جلد آخاز کیا جائے گا صبح بھر کے ایک سو اچھتے سرائی ملاقص میں چالیس سزار کسان کارٹ کی ترسیل کا آخاز ہوگیا ہے الیکٹری کارٹیسل ٹیوب ویل کی سولارائزیشن پر پچاس فیصد ادائی کی حکومت پنجاب کرے گی ایک سال میں دس ازار ٹریکٹرز دیا جائیں گے حکومت پنجاب ہر ٹریکٹر پر دس لاکھ روپے تک سبسیڈی دے گی بی ستمبر کو ایٹ آنے کے بعد کاشتکار اپلائے کر سکیں گے جبکہ کسان کارٹ سے پانچ لاکھ کاشتکار مستفید ہوں گے پنجاب حکومت کا نیا بلدیاتی ایکٹ دوسار چوبیس تیار کر لیا کہا وزیر بلدیات زشان رفیق کی گفتگو کہتے ہیں پنجاب قبینا جلد نیا بلدیاتی ایکٹ کی منطوری تھی کی سبائی وزیر وزیر بلدیات زشان رفیق نے منسٹر بلوک میں سٹی پورٹی ٹو سے گفتگو کی انہوں نے کہا پنجاب حکومت بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تیاریاں روان برس مکمل کر لے گی بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن نے کرنا ہے نیا بلدیاتی ایکٹ دوہزار چوبیس تیار کر لیا گیا ہے خابینا جلد منظوری دے گی جس کے بعد بل پنجاب اسیمبلی میں پیش کر دیا جائے گا انہوں نے مزید بتایا کہ لاہور میں تین سو سے چار سو تک یونین کونسلز بنا رہے ہیں سبائی وزیر بلال اکبر خان کی زیرے صدارت مری ریل لنک ورکنگ روکہ اجراس سیکیٹری ٹرانسپورٹ اینڈ میس ٹرانزٹ احمد جاوید قاضی نے منصوبے پر بیفنگ دی اجراس میں ٹرانسپورٹ ساحت محولیات تین جو پی اینڈی اور نسپاک سمیت دیگر مطلقہ محکمو کے حکام میں شرکت کی مری ریل لنک منصوبے پر مختلف تجاویز آفیزیبیلٹی ریپورٹس پر تبادلہ خیال بھی کیا کیا وزیر تیسپورٹ بلال اکبر خان نے منصوبے کے لئے جد تمام ورکنگ مقابل کڑی کی ادارت کی بلال اکبر خان کا کہنا تھا کہ مری ریل لنک مختلف سیاہتی مقامات کو جوڑنے والا ایک شاندار منصوبہ ہے منصوبے سے اسلام آباد راول پنڈی اور مری کے شہریوں کو آرام دے سفری سہولیات میں اثر آئیں گی اب کچھ بات کریں لاہوٹ چمبر کے الیکشن کے حوالے سے تو سرگرگیاں چاہ رہی ہیں پیار فاؤنڈر ایل بی ایف الائنس کے قائدی اور سیوڑیٹ کلاس کے امید واران کا کافلہ شو مارکٹ ایراوی روڈ پہنچ گیا شو مارکٹ کے تازور نے اسٹمبر انتخابات میں پیار فاؤنڈر ایل بی ایف الائنس کے حمایت کا اعلان کر دیا پیار فاؤنڈر ایل بی ایف الائنس کے کافلے کی قیادت ایسوسیٹ کلاس کی انتخابی مہم کے انچارچ حرفان اقبال شیخ نے کی صدارتی امیدوہ ناصر حمید خان سابق صدر شیخ آسیف اور ایسوسیٹ کلاس کے امیدوہ آگا ارتخار حارون اروڑا محمد چودری اور قائدین کافلے کا حصہ تھے صدر شمار کی رابی روڑ ملک ابوزر اور دیگر اتخابی صدارتی امیدوہ ناصر حمید خان نے تاجروں سے خطاب گتے ہوئے مسائل کے حل کی ایکیندہانی کرائی ماشاءاللہ موسٹ اف ووٹرز یہاں بلائیں اس میں سوسیٹ کلاس وفد میں فاؤنڈر قائدین چودری خادم حسین وقار احمد میاں وسیم عیوب عمر سلیم حافظ عطاو رحمان جاٹ آگا افتخار صدر انجمن تاجران قائدی ازم گروب ناصر انساری اور دیگر تاجران شامل تھے الفان اقبال شیخ نے کہا تاجروں کے مسائل ان کی دہلیز پر انہوں نے مکمل حمایت کا اعلان کر دیا اور انہوں کہا ہمارا ہنڈر پرسن ووٹ انشاءاللہ پیار فانڈر ال بی ایف الائنس کو پڑے گا شو مارکن راوی روڑ کے تاجران نے پیار فانڈر ال بی ایف الائنس کی مکمل حمایت کا اعلان کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خاندالی سیٹی فارٹی ٹو لاہور کالیج فا ویمن یونیورسٹی میں لائف سیور پروگرام لانچ کر دیا گیا تقریب میں وزیر سیحت خواجہ سلمان رفیق وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کی بطور مہمان خصوص شرکت لائف سیور پروگرام دا آغاز ظالمی جام قدائی تی بیمدہ کی موقع پر کیا کیا سبائی وزیرا خواجہ سلمان رفیق اور رانہ سکندر حیات نے طالبات کو فراہم کیے جانے والے سی پی آر کے تربیتی سیشنز کا جائزہ بھی لیا لانچ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سبائی وزیر سہت اور امرجنسی سروسز خواجہ سلمان رفیق نے سبائی وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات نے کہا کہ بچیوں کو تعلیم حاصل کرانے کے بعد ملکی ترقی کے مواقع ہونی چاہیے خواتین کو ترقی کے مواقع دیئے بغیر پاکستان آگے نہیں جا سکتا کون سا ملک اوپر جا سکتا ہے وہ جب تک اس ملک خواتین کو ہم موقع نہیں دیں گے پاکستان آگے نہیں جا سکتا تقریب میں ایم پی ایم پی ایم پی ایم پی ایم پی سکی ڈاکٹر ریزوان نسیر وائس چانسر پروفیسر ڈاکٹر عزمہ قریشی ریجسٹر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر بابر علی خان ریسکی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی باقب رہی اور دیکھتے رہیے سٹی فار